آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں سال دو ہزار تین میں آئی تھریلر ایڈونچر فلم دا بونس نیچر کو فلم کی کہانی کافی بہترین ہے جسے دیکھنے میں آپ کو کافی مزا آئے گا تو بنے رہیے اس بیڈیو کے آخر تک کہانی کی شروعات افریقہ کے نابیب ڈیزرٹ کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے یہاں پر ہم ایک ریسرچ ٹیم کو دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہاں پر ایک جگہ کے بارے میں پتہ لگایا تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اس جگہ پر کھا جانا ہے دراصل یہ لوگ ایک پرائیویٹ کمپنی کے لیے کام کیا کرتے تھے اور ان کا کام ہی ریستان میں دوے ہوئے کھا جانے یا ہیرو کو ڈھونڈنا تھا اور اسی لیے یہ تینوں اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک انڈے کے آکار کی بڑی سی چٹان ملتی ہے جب پول اس چٹان پر ہتھوڑا مارتا ہے تو وہ چٹان ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں سے ایک عجیب سا کریچر نکل کر ان تینوں کو مار دیتا ہے اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں شہر میں ایک لیپ کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر جیک اپنی ساتھی سائنٹسٹ کے ساتھ ایک کرو کی مدد کر رہا تھا جو کی ایک روم میں فنسے ہوئے تھے اور اس روم کا ٹیمپریچر مائنس ہنڈیڈ ڈگری سیلسیس پہنچنے والا تھا جسے جیک اپنی سوجبوس سے کنٹرول کر کے اس کرو کی جان بچا لیتا ہے جسے ہم نے موبی کی شروعات میں دیکھا تھا اب ٹیکسی والے جیک اتار کر یہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں پر ایک بڑا آدمی اپنی ایک چھوٹی سی دکان لگا کر بیٹھا تھا وہ بڑا اسے ایک کلڈرین کین دیتا ہے یہ دیکھ کے جیک کافی خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اچھا ہے اس بنجر ریکستان میں مجھے کچھ تو ملا خیر اب جیک کو ریسیب کرنے کے لیے کمانڈر کارل لاتا ہے اور اسے اپنی کمپنی کے بیس پر لے جاتا ہے بیس کے ریشیپسن پر اسے میکی کے ساتھ اس کا ساتھی جون ملتا ہے اب میکی جیک کا پاسپورٹ ڈیک کر اس کے سامان کی چیکنگ کرتی ہے جس میں اسے جیک کی ایک مشین چارلی ملتی ہے جو کی ایک ٹریکر تھا اور یہ ٹریکر دو ہزار فیٹ نیچے تک کے پانی کا پتہ لگا سکتا تھا اب چیکنگ کے دوران ہی کارل کا ایک ساتھی ٹائٹس بھی آتا ہے جس کے پاس ایک مرہ ہوا سام تھا خیر اب جیک کی انٹری کرنے کے لیے میکی ایک ڈائری ڈھونٹی ہے جسے کی جون اپنی پینٹ میں رکھ لیتا ہے اب اس کی اس بطمیجی کے لیے جیک جون کو مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور میکی اس ڈائری کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اب تھوڑی دیر کے بعد جیک اور میکی ایک ٹریک سے ان لوگوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں جنہیں ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا جو کی ڈائیمنٹس کی خوش کے لیے یہاں آئے تھے انہوں نے اپنے ٹرک کے اوپر بہت سارا فیول کیری کر کے رکھا تھا کیونکہ انہیں ایک ہزار کلومیٹر تک بھی بھٹکنا پڑ سکتا تھا کال بھی اپنی فرش ایڈ کیٹ اور اپنی گن کو ٹرک میں لوٹ کر لیتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر دو اور نئے کریکٹر سے ملتے ہیں جس میں لڑکی کا نام میکڈا اور لڑکی کا نام کرٹ تھا اور یہ دونوں اس ٹرک کے ڈائیور تھے سفرتے کرنے سے پہلے ایک بڑا آدمی ٹائٹس کو ہڈی کا بنا ایک لوکٹ دیتا ہے جس پر ایک بھیانک خوپڑی کا ڈیزائن تھا خیرہب ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیک میکی کی طرف تھوڑا اٹریکٹ ہو رہا تھا اب کافی دیر تک اس ریستان میں بھٹکنے کے بعد میکی کو ان پہلے والے لوگوں کا ٹرک دیکھتا ہے خیرہب جب یہ لوگ اپنے ٹرک سے اتر کر تھوڑا آگے جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر دو انسانی کنکال ملتے ہیں ایک کنکال کے پاس ایک چاگو بھی تھا جسے دیکھ کر کارل سمجھ جاتا ہے کہ یہ پول کی بوڈی ہے اب سبھی لوگ یہاں پر اس بات سے حیران تھے کہ ان لوگوں کی موتو یہاں پر صرف پاس سے چھ گھنٹے پہلے ہی ہوئی ہوگی تو ان کی بوڈی اتنی جلدی ڈیکمپوز ہو کر کنکال کیسے بن گئی مکی اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے پولیس بلانے کے لیے کہتی ہے لیکن کارل کا شک اس تیسرے آدمی پر تھا کیونکہ یہاں پر صرف دو ہی کنکال تھے جبکہ یہاں پر تین لوگ آئے تھے یعنی کہ اس تیسرے آدمی نے ہی ان دونوں کو مارا ہوگا تبھی انہیں ٹائٹس آواز لگا کر اپنے پاس بلاتا ہے یہاں پر انہیں پیروں کے نشان دکھائی دیتے ہیں جن کا یہ لوگ پیچھا کرنے لگتے ہیں میڈا وہی ٹرک میں تھی اب انہیں آگے آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ شروعات میں پیروں کے صرف دو ہی نشان تھے لیکن اب انہیں چار پیروں کے نشان مل رہے ہیں تب ہی جیکر ٹیکر ایک ڈاریکشن کی طرف بیپ کرنے لگتا ہے جس کے بعد سبھی لوگ اسی طرف بڑھ جاتے ہیں یہ لوگ ایک شمسان جنسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ شاید یہاں پر بلیک میجک ہوتا ہوگا ٹائٹس جیک کو یہاں کی کسی بھی چیز کو چھونے سے منع کرتا ہے اور ٹائٹس کو جنسلوکٹ اس بڑے آدمی نے دیا تھا ویسا ہی اس کل یہاں کی ہٹیوں پر بنا تھا خیر اپ کرٹ ان کے پاس ٹرک لے کر پہنچ جاتا ہے اور یہ سبھی لوگ ٹرک میں سوار ہو کر اپنے بیس پر جا کر ایک فورنسک ٹیم کو یہاں پر بھیجنے کے بارے میں سوچتے ہیں تب ہی نے راستے میں ایک کنکال ملتا ہے یعنی کہ وہ تیسرا آدمی بھی مر چکا تھا جس پر کارل کو شک تھا کارل بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کیونکہ کسی نے ان کے ساتھیوں کو بہت ہی بے رہمی سے مار دیا تھا کارل میکڈا سے کہتا ہے کہ ہمیں اس کلر کو کھوجنا ہوگا جس نے ایسا کیا لیکن میکڈا اس سے منع کر دیتی ہے کیونکہ رات ہونے والی تھی اور ابھی در رات یہی پر گجارنی پڑتی ہے جیک کو اپنے ساتھ ہوئے انسیڈنٹ یاد آتے ہیں کی وہ کیسے نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں پر آ گیا لیکن اس سب کے بیچ بھی اس کے ساتھ ایک چیز اچھی ہوئی کی وہ میکی سے مل پایا اس کے بعد وہ ریت پر اسکیٹنگ کرتا ہے جس سے میکی دیکھ رہی تھی اس کے بعد میکی جیک کی مشین کو اس کے پاس لاتی ہے کیونکہ وہ بہت دیر سے بیپ کر رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ کوئی نہ کوئی اس ویران ریگستان میں ان کے آس پاس ہی ہے لیکن جیک اور میکی اپنا رشتہ بنانے میں لگے ہوئے تھے پھر جب یہاں پر ان میں باتیں کرتے ہوئے کافی دیر ہو جاتی ہے تو میکی ٹرک میں سونے کے لیے چلی جاتی ہے لیکن جیک وہیں باہر ریت پر بیٹھا رہتا ہے اور تب ہی اس کا مشین جوڑ جوڑ سے بیپ کرنے لگتا ہے جیک جب اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں دیکھتا اور تب ہی وہ کریچر اس کے سامنے آ جاتا ہے جسے دیکھ کر جیک چلاتے ہوئے ٹرک کے پاس جا کر کارل کو جگاتا ہے کارل نے جب چاروں طرف اپنی ٹورچ جلا کر دیکھتا ہے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا وہ جیک سے کہتا ہے کہ دیکھو تم ایفریقہ میں ہو تم نے ضرور کوئی جانبر دیکھا ہوگا یہاں پر اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے تب ہی میکی انہیں بتا دی ہے کہ ہمارے ساتھیوں کے کنکال غائب ہیں کارل کو لگتا ہے کہ یہ ضرور جیک نے کیا ہوگا لیکن جیک اس پر گصہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ یہاں پر کچھ عجیب چل رہا ہے اور ویسے بھی میں ان ہڈیوں کا کیا کروں گا اس کے بعد ٹائٹس انہیں کیولوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کی ایک کوئین تھی اور وہ اپنی پرجاتی کی پہلی اور آخری جیب ہے جو کی ڈائناسورس سے بھی پہلے سے ہے اور وہ صرف دوسری چیزوں کو شکار کرتی ہے وہ صرف ہڈیوں کو ہی چھوڑتی ہے لیکن یہ ساری باتیں کارل کو بگواس لگتی ہیں خیر اب تھوڑی در کے بعد کرٹ اور جیک کو مشین سے پھر سے بیپ کرنے کی آوازیں آتی ہیں تو کارل میکڈا کو ٹرک اسی ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے بولتا ہے لیکن میکڈا اسے صبح ہونے کے لیے کہتی ہے خیر اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے یہ سبھی لوگ اس چیز کے پیروں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اب ایک جگہ آنے کے بعد یہ سبھی لوگ چاروں طرف اس کریچر کو ڈھونڈنے لگتے ہیں وہ کریچر انہیں ایک جگہ پر دکھ جاتا ہے اور کارل اسے اپنی گن سے شوٹ کر دیتا ہے اور گولی لگتے ہی وہ کریچر راک کی طرح پکھڑ جاتا ہے جبھی لوگ اس جگہ پر جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا کارل بھی یہ دیکھ کر کافی حیران تھا یہاں پر انہیں اپنے ساتھیوں کی غائب ہوئی ہڈیاں ملتی ہیں جسے کی کارٹری ٹرک میں رکھ دیتا ہے خیر جبھی لوگ وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر کے جیسے ہی ٹرک شٹارٹ کرتے ہیں تو ٹرک میں سوڈ سرکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں آگ لگ جاتی ہے جسے میکڈا بجھا دیتی ہے لیکن کارٹ بتاتا ہے کہ اب مجھے اس ٹرک کو سمبھالنے میں مہینوں لگ جائیں گے اب یہ سبھی لوگ اپنا راستہ بھٹک چکے تھے اور مکی کے ریڈیو چیک کرنے پر انہیں سگنل بھی نہیں ملتا اب یہ سبھی لوگ یہی پر رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کے پاس سے ایک پلین بھی گجرتا ہے لیکن اس کا دھیان ان لوگوں پر نہیں جاتا بیک ڈے لوگوں کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو ہمارے پاس کافی پانی اور کھانا ہے اس لیے تم لوگوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ان لوگوں کو یہاں پر رہتے ہوئے کافی دن بیٹھ گئے تھے اب ایک دن کرٹ ٹائٹس کو رخوالی کرنے کے لیے جگا کر خود اپنے سلیپنگ بیک میں سونے کے لیے چلا جاتا ہے تب ہی ہاں پر ٹائٹس کو کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور وہ کریچر کرٹ کے پاس جا رہا تھا اس کے بعد جب ٹائٹس کرٹ کو جگانے کے لیے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کرٹ کے چہرے کا ایک سائٹ کا ماس پوری طرح سے غائب ہو چکا ہے اس کے بعد وہ آواز دے کر کارل اور اپنے باقی ساتھیوں کو بلاتا ہے لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی وہ کریچر جو کی چھوٹے پارٹیکلز میں بدل گئے تھے جو کی چھوٹی کالی ریجیں سے دکھ رہے تھے وہ ٹائٹس کو بھی اپنا شکار بنا لیتے ہیں تب ہی کارل آ کر اس سلیپنگ بیک پر فائرنگ کرنے لگتا ہے جگ اور مکی گھائے ٹائٹس کو ٹرک میں لے کر جاتے ہیں گولی کا اس کریچر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ ان کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا اس لیے کارل وہاں پر پیٹرول چھڑک کر اس کے پاس آنے کا انتظار کرتا ہے مینڈا اسے آگ جلانے سے منع کرتی ہے کیونکہ اس میں کٹ بھی جل جاتا لیکن کارل ماننے والا نہیں تھا تب ہی جیک بتاتا ہے کہ وہ کریچر باپس جا رہا ہے پیٹرول کی وجہ سے اس کے بعد سبھی لوگ ٹائٹس کو دیکھنے لگتے ہیں اب جیک ٹرک کے چاروں طرف پیٹرول ڈال کر سبھی کو سیف کر دیتا ہے کیونکہ یہ کریچر پیٹرول کے پاس نہیں آ رہا تھا تب ہی کارل دیکھتا ہے کہ اس کریچر نے کٹ کے کنکال میں سما کر ایک خوفناک روپ لے لیا ہے یہ دیکھ کر کارل اس پر حملہ کرتا ہے جس سے وہ کریچر وہاں سے جانے لگتا ہے اب یہاں پر کارل اور جیک میں جھگڑا ہو جاتا ہے کیونکہ جیک کارل کو گولی چلانے سے روک رہا تھا مکیو نے روکتے ہوئے سمجھاتی ہے کہ ہمیں آپس میں نہیں لڑنا ہے اس کے بعد یہ سبھی لوگ پلان بناتے ہیں کہ ہم لوگ پیدل ہی اپنے بیس میں جا کر مدد لائیں گے اور اس ویچ میکڈا ٹائٹ ایس کے ساتھ ٹرک میں ہی رہے گی اوالی صبح میمی کارل اور جیک پیدل ہی رگستان میں آگے بڑھتے ہیں کافی دور آگے آنے کے بعد انہیں ان کی طرف ایک ریت کا توفان آتا ہوا دیکھتا ہے جس میں وہ سب فنجھ جاتے ہیں خیرہ توفان ختم ہونے کے بعد یہ لوگ دوبارہ سے اپنے سامان کو چیک کرتے ہیں جس میں کی جیک کی مشین ٹوٹ گئی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے پیٹرول کا ایک بوکس بھی لیا تھا جس کا زیادہ تر پیٹرول ریت میں ہی گر گیا تھا خیرہ اب انہیں چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے اور وہ ہی جہاں پر رکنے کا فیصلہ کر گے اپنی چالوں طرف پیٹرول ڈال کر اس کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں یہ تینوں یہاں پر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہی تھے کہ تب ہی وہ کریچر میکڈا کے کنکال میں یہاں پر آتا ہے اس نے اپنے چہرے کی جگہ میکڈا کا فیصل لگا رکھا تھا پیٹرول کی وجہ سے وہ گھیرے کے اندر تو نہیں آ پاتا تو اس لیے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اب آگے بڑھنے کے بعد انہیں اپنے دوستوں کا وحیر ٹک ملتا ہے جسے لے کر وہ اس انڈے کے پاس آئے تھے اب اس لیے یہ لوگ سب سے پہلے اپنے لیے مدد بلاتے ہیں اور اس کے بعد جیک کے پیچھے یہ دونوں بھی اس انڈے میں چلے جاتے ہیں اندر آگر جیک سمجھ جاتا ہے کہ یہ جگہ اسی کوئین کریچر کی ہے اور یہ چیٹیوں کی پرجاتی کا ہی ایک بکسیت روپ ہے اب ان کا ساتھی جون بھی ان کے پاس تک پہنچ گیا تھا وہ اوپر اپنے دوستوں کی دیڈ بوڈیز کو دیکھتا ہے ادھر یہ تینوں بھی سمجھ گئے تھے کہ ٹائٹس کی باتیں ایک دم صحیح تھی اب جون بھی ان کے پاس تک پہنچ جاتا ہے اور انہیں گن پوئنٹ پر لے کر ان سے باقی ساتھیوں کے بارے میں پتا کرتا ہے اب یہ لوگ جون کو ساری سچائی بتاتے ہیں لیکن اس سے یقین نہیں آتا اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے ڈائیونڈ لے کر اپنے باقی ساتھیوں کو مار دیا اس لئے وہ ان تینوں کو ہتھکڑی پہنا کر اپنے بیس کی طرف بڑھتا ہے یہ تینوں سمجھ چکے تھے کہ وہ کریچر کتنا خطرناک ہے اس لئے اگر انہوں نے اسے ابھی نہیں روکا تو بعد میں روکنا impossible ہوگا اس لئے کارل پیچھے سے جون پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ وہ کریچر اپنی پوری ایک کولونی بنانا چاہتا ہے اس لئے یہ لوگ اس مائن کے پاس آتے ہیں ان کے پاس ایک ایک ایکسپلوزیب لیکوئٹ تھا جسے کارل اپنے پاس رکھتا ہے اور یہ لوگ اس مائن کے اندر جاتے ہیں انہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا تب ہی اب جیک کو ایک پرانا جنریٹر دیکھتا ہے جسے اس مائن میں روشنی ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہی اس مائن کے اندر جانے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کریچر کو بھی ان کے ہونے کی خبر لگ گئی تھی کارل اس کریچر کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگتا ہے اسے آگے بڑھنے سے مکی اور جیک روک رہے تھے اور جیک ان پر حملہ کر کے ایک پلر گرا دیتا ہے اب جیک اس کریچر کا دھیان بھٹکاتا ہے اور وہ کریچر جیسے ہی جیک کے پیچھے آتا ہے تو وہ ایک گڑھے میں گر جاتا ہے اب مکی کارل کو اٹھا کر اس گڑھے کے پاس آتی ہے اب کارل مکی کو اس کی جان بچانے کے لیے تھینکس بولتا ہی ہے کہ تب ہی وہ کریچر کارل کا پیر پکڑ کر اسے گڑھے میں کھینچ لیتا ہے دونوں کارل کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں لیکن کارل ان سے اپنا ہاتھ چھوڑا کر اس لیکوڈ ایکسپلوزیب کو ایکسپلوٹ کر کے خود کے ساتھ اس کریچر کو بھی مار دیتا ہے اب جیک اور ممی بسپلوزیب سے بچتے ہوئے مائن کے ایک دوسرے حصے میں آ جاتے ہیں جہاں پر انہیں رانی کی کوکن جنسی کوئی چیز دکھتی ہے اب اس جگہ پر وہ کریچر آ کر اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اب یہاں پر جیک یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوکن ہی ان سبھی کریچر کو کنٹرول کرتا ہے اور اس لیے جیک اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہوئے اس کوکن میں چاکو مار دیتا ہے جسے وہ سبھی کریچر مر جاتے ہیں اور اب یہ مائن بھی کولیپس ہونے لگتی ہے اور مائن کے کولیپس ہونے سے پہلے ہی یہ دونوں صحیح سلامت باہر آ جاتے ہیں باہر آ کر یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ان کریچر نے جون کو بھی مار دیا تھا اور یہ اس بیچ ہوا جب ہی لوگ مائن کے اندر تھے اب مووی کے آکر میں ہم جیک اور میکی کو ٹیکسی کا انتظار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ اب میکی کا کام یہاں پر پورا ہو چکا تھا اب جیک میکی کا سامان گاڑی میں رکھ کر اسے گاڑی میں بیٹھا دیتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ میکی کے سامان میں رانی کا ایک کوکن تھا اور اسی سسپنس کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ایسی ہی اور ویڈیو کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں